موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے دنوں ایک کانٹروورشل معاملہ چل رہا ہے کہ ایران میں ایک مووی بنی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے متعلق اور اس مووی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ دکھانے کی ایک کوشش کی گئی ہے جس پہ سخت رد عمل آیا چاہے آپ جامعات العظر کو اٹھا کے دیکھ لیں یا پھر آپ ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان کے علاقوں میں اٹھا کے دیکھ لیں علماء کرام نے ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اسی طرح سعودی عرب سے بھی اس کا شدید رد عمل ہوا ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا یہ کسی بھی طریقے سے حالانکہ اس کے جو ڈریکٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے پیچھے سے ایک دکھانے کیوں دکھایا ہے کیا ضرورت پڑی تھی اور آگے سے ریزن کیا دیتے ہیں اس سے ایک ترغیب ملے گی غیر ممالک غیر مسلم ممالک میں کیا یہی رہ گیا تھا ترغیب دینے کے لیے اب تک اسلام یوں ہی پھیل رہا تھا مطلب بہانے ہیں وہی بات ہے کہ یہود و نصارہ نے جو کرنا ہے وہ ان لوگوں نے بھی کرنا ہے وہ اپنے انبیاء کو دکھاتے ہیں اور انہوں نے بھی دکھانا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ایٹیز کی بات ہے اس زمانے میں جو ہے گھر پہ انٹینےز ہوتے تھے ڈش وغیرہ کدھر تھی اس زمانے میں تو گھر کے انٹینے سے کبھی کبھی جو ہے نا ہم یہ سہراؤ ہوتے تھے سہراؤں میں ایران کا سٹیشن کبھی کبھی کلک کر جاتا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے حالانکہ میں چھوٹا سا تھا کہ اس زمانے میں ایک وہ پتلوں کا ایک شو آ رہا تھا اس وقت جس وقت چینل کیچ کیا تھا تو اس میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بتا رہے تھے یہ جو پپٹ شوز ہوتے ہیں ان سے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھا رہے تھے پپٹ کی فارم میں نے کہا اس زمانے سے یہ چیز ان لوگوں کے ہاں رائج ہے اللہ انہیں ہدایت دے کبھی حضرت علی کرم اللہ ہو جھوپے بنا کر مولا علی کو دکھاتے ہیں کبھی حسنین کریمین کو دکھاتے ہیں عجیب ان کے ہاں معاملہ ہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہی بات ہے کہ یہود و نصارہ نے جو کام کرنا ہے اس کے پیچھے تو جانا ہے ان لوگوں نے بھی تو خیر اس چیز کی شدید مضمت ہے کہ ایسی موویز نہ ملانی چاہیں نہ ایسی چیزیں کرنی چاہیں نہ دیکھنی چاہیں اور یہ چیزیں یہود و نصارہ کرتے ہیں تو وہ توہین ہی کے زمرے میں آتا ہے یہ نہیں کہ ان کی اتباہ میں آپ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں بلکہ آپ نے تو مضمت کرنی ہے مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی ایک بڑی مشہور سیریز امریکہ میں ساؤت پارک کے نام سے جب انہوں نے ایچ پیو میکس کے اوپر اپنا پورا سیزن ریلیس کیا تو وہ اٹھائیس اپیسوڈز کے وجہ ٹوینٹی تھری اپیسوڈز پر ریلیس ہوا تو لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی باقی پانچ اپیسوڈز کا انہوں نے کہا باقی پانچ اپیسوڈز اس سیریز کا حصہ نہیں تھے سیریز میں صرف تئیس اپیسوڈز تھے وہ پانچ اپیسوڈز ہم نے اس لیے روک لئے کیونکہ اس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ کیلیکٹرائزیشن کی گئی ہے جو مسلمانوں کو دنیا بھر میں ٹھیس پہنچا سکتی ہے کیونکہ اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو نہ ڈراؤ کیا جا سکتا ہے نہ اس قسم کا کوئی معاملہ کیا جا سکتا ہے اس لیے ہم نے وہ اپیسوڈز ریلیز ہی نہیں کیے یہ غیر مسلموں کا حال ہے اور ہاں ہمارے ہاں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اتنے گر گئے ہیں تو اوپر سے ان چیزوں کے اوپر ریزنس بھی دیتے ہیں کہ غیر مسلموں کو اسلام ابھی تک جس طرح پہنچ رہا تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ پہنچتا رہے گا احسن بہتر طریقے سے پہنچتا رہے گا اس کے لیے ان موویوں کی ضرورت نہیں ہے اور موویز بنانے کے لیے یوں شبیح بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو تم نے لبادہ پر اڑایا ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی طرح دکھانے کے کوشش میں تو الفاظ نہیں ادا کر پا رہا ہوں کہ حضور کی ذات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا ہماری سوچ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی ان بدبختوں نے کیسے اس چیز کو کر لیا میں تو اس بات کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا ہوں دماغ میں کہ کر کیسے گزرے اس چیز کو پھر اوپر سے اس پہ جسٹیفیکیشنز دے رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو توبہ کرنی چاہیے بجائے اس کے جسٹیفیکیشنز دیتے پھر اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اور ایران میں تو یہ بازابتہ دکھائی جا چکی ہے میں بھی اس کے ریپورٹس پڑھ رہا تھا کہ شروع کے دنوں میں اس نے کوئی 30 بلین ایرانی پیسوں کا کاروبار کیا ہے وچ ایکولز ٹو 1 ملین ڈالرز اور اس مووی کی لاغت ان کو پڑی ہے 40 ملین ڈالرز میں بنی ہے پورا انہوں نے شہر بسایا ہے پوری کنسٹرکشن کر کے مکہ پورا بنایا ہے اور اس طرح کے اور معاملات اور سیٹس بھی انہوں نے ڈیویلپ کیے ہیں پھر کیریکٹرائزیشنز کی ہیں اس کے لیے پھر بہت سارے اور لوگوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے جو یورپ سے آئی ہیں ٹیمز تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہی چیزیں صحیح طریقے سے کر لیتے تو اور بات تھی لیکن یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور شدید مضمت ہے اس چیز کی کہ یہ چیز کے اوپر اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائینا تو پھر آپ دیکھ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا کہ پھر باہر کے لوگ بھی یہ کام کریں گے وہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ تو بڑے اس کو زور سے کریں گے اور کہیں گے کبھی یہ کام تو تمہارے ہاں بھی ہو چکا ہے اس لیے اس چیز کو روکنے کی بہت اشد ضرورت ہے اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کسی بھی طریقے سے اور یہ کوئی پولیٹیکل ریزن نہیں ہے کہ چونکہ یہ ایران سے آ رہا ہے اور اہل تشییوں کا وہ ملک ہے نہ یہ وجہ نہیں ہے وجہ یہی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کے خلاف بات ہے عدب کے خلاف ہے تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی طریقے سے تو اس چیز کو روکنا اور اس چیز کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ یو برگاتو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی